اور اب بات یوپی اور بیہار اپچناف کی یوپی اور بیہار اپچناف کے لیے مدان شروع ہو گیا ہے یوپی میں دو وی وی آئی پی سنسدیہ سیٹوں گورکپور اور پھولپور میں چناف ہیں گورکپور میں مکہ بنتری یوگی آدھے تنات کی پرتشتہ دعاو پر ہے انہیں کے اسطیفے کے بعد یہاں چناف ہو رہا ہے یوگی آدھے تنات گورکپور سے لگتار پانچ بار سانسد رہے ہیں اور یوگی آدھے تنات سے بات کی ہمارے سامادہ تانے آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کہا اتر پردیش کا سب سے مہتپور چناو اور سوبے کے مکہ منتری ووٹ ڈال کر آئے ہیں کتنا مہتپور چنا ہوگا یوگی جی آپ کے لئے آئے ہیں دیکھیں یہ چناو وکاس اور سساسن پر جنتا کی موہر ہے آدھنیا پردھان منتری جی کے نترتو میں بھارت سرکار نے بکاس اور سساسن کا جو کیرتیمان اسطحبیت کیا ہے آج اسی کا نوشن اتر پردیش کے ہماری سرکار کر رہی ہے اور مجھے بشواس ہے کہ گورکپور فولفور کے ساتھ ساتھ دیش کے اندر جہاں بھی اپچناو ہو رہے ہیں ان سبھی اپچناو میں جنتا بھارتی جنتا پارٹی کے پکس میں مددان کرے گی اور آدھنیا پردھان منتری جی کے وکاس اور سساسن کے مندر کو انگکار کرتے ہوئے اپنا پورا سمرتھن اس کے ساتھ دے گی جو گھڑ بندھن سامنے آیا آپ کو ہرانے کے لئے کیا وہ چنوٹی بھرا ہوگا آپ کے لئے لیٹمت سیست ہوگا دیکھیں یہاں گھڑ بندن نہیں بلکہ یہاں سودے باجی کا ایک راجنیتک سوسا ہے اور جنتا اس کو اس اپویتر سوسے باجی کو ایک سرے سے خارج کرے گی کیونکہ اسی پرکار کی ونسواد جاتیواد اور پریوارواد کی راجنیتی نے اتر بردیس کی راجنیتی کو بیوستہ کو ادھکادک بھرشت بنایا تھا اس پرکار کے اپویتر سوسے باجی اور سودے باجی نے ہی پردیس کی راجنیتی کو بھرشت کیا تھا پردیس میں اراجکٹا اور جنگل راج کی ستتی پیدا کی تھی دوہزار چودہ اور دوہزار سترہ میں پردیس کی جنتائی سے خارج کر چکی ہے اور اب اس پرکار کے سودے باجی کے لئے پردیس میں کوئی جگہ نہیں ہے پانچ بار سے سانسد رہے اور سوبے کے مکتھ منتری دو ٹو کہہ رہے ہیں کہ کوئی گٹ بندھن کوئی کاسٹ یا کوئی گڑیر کام نہیں آئے گا پانچ بار کے سانسد رہے اور اب مکتھ منتری رہے تو کسی بھی چنوٹی سے انکار کر رہے ہیں لیکن جنتا کیا جواب دے گی جب نتیجے آئیں گے تب دیکھیں گے گورکپور سے سنجے کمار کے ساتھ میں آشتوش آج تک تو گورکپور سے پانچ بار سانسد رہے ہیں یوگی آدھے تنات داؤ پر ہے پرتشتہ یہاں پر اور پہلی بار ان پر کسی اور کو جتانے کے ذمہ داری ہے وہیں جتے سے ہم کشب ساد مورے پھولپور سیٹ جیتنے میں لگے ہوئے ہیں انہی کے ستیفے کے بعد سے سیٹ کھالی ہوئی تھی سماجبادی پارٹی کے ساتھ بی ایس پی کے آنے سے مقابلہ کانٹے کا ہو گیا ہے ادھر بیہار میں ار اریہ سنسدیہ سیٹ کے ساتھ ساتھ بھبوہ اور جان آباد ویدان سبھا سیٹ پر بھی چناو ہے تیجسوی پہلی بار چناوی اکھاڑے میں پارٹی کا نیترتو کر رہے ہیں نتیش کا بھی چناوی ٹیسٹ ہے آج جیدی سے الگ ہونے کے بعد پہلی بار بیہار میں کوئی چناو ہو رہا ہے ایک طرف یوگی کی اگنی پرکشہ ہے تو دوسرے طرف بیہار میں نتیش کمار کی بھی اگنی پرکشہ ہے دونوں کافی مہتوپون سیٹیں ہیں اگر اتر پردیش کی بات کرے تو گورکپور اور پھولپور دونوں ہی کافی مہتوپون سیٹیں ہیں ایک گورکپور میں یوگی آدھتنات وہاں کے سانسد رہے ہیں پانچ بار سانسد رہے ہیں ان کے سی ایم بننے کے بعد یہ جگہ ہے یہ سیٹ کھالی ہوئی تھی اگر پورپور کی بات کرے تو جپٹی سی ایم کیشف اصاد مور کی کھالی کرنے کے بعد وہ سیٹ کھالی نکاس اور سوساسن کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی آوسک ہے اور اسی لئے آدھنے پرہار منتری سری نریندر موڈی جی کے اس منتر کو پوری دیش نے سویکار کیا ہے اتر پردیش کی جنتہ نے دو ہزار چودہ اور ہمارے سامدھاتا الگ الگ جگوں سے جڑ گیا ہیں سب سے پہلے گورکپور چلتے ہیں جہاں سے آشتوش مشرہ ہمار ساتھ جڑ گیا ہیں اور آپ کو بتا دے جہان آباس سے سجید کمار جھا ہمار ساتھ جڑ گیا ہیں اور شیویندر شیوازتا بھی ہمار ساتھ جڑ گیا ہے زیادہ جانگاری کے ساتھ سب سے پہلے آشتوش آپ سے جانا چاہیں گے واقعی لٹمس ٹیسٹ کہے پرتشتہ کہے داو پر گورکپور کافی امپورٹنٹ سیٹ ہے یوگی آدیت نات کے مدنظر بھی اور جس طرح سے اتر پردیش میں فلال ابھی نیا گڑ بندھن سامنے آیا ہے اسے دیکھتے ہوئے بھی دراصل گورکپور کا چناؤں ہر راجنیتک شبدوں کے استعمال کے لیے آج بہت سٹیک ہے آپ چاہے سے یوگی کے لیے چنوٹی کہیں لٹمس ٹیسٹ کہیں سپا بسپا گٹ بندھن کے لیے یا دو ہزار انیس کا کرٹن ریزر مندر کا انفلوینس گورکنات مندر کا انفلوینس اس لوگ سباج یہ دو سیٹیں ہیں گورکپور میں ان پر رہا ہے نو ویدھان سبھائے رہی ہیں بی جے پی کو امیدوار رہے اور جس لوگ سبھائے سیٹ پر آج چناؤں ہے پانچ ویدھان سبھائے یہ ساری بی جے پی کے پاس ہیں تو یوگی کے لیے ساکھ کی لڑائی پانچ بار کے سانسد رہے یہاں سے سوبے کے مکہ منتری بند کر کے آگے اُبھرے اور اب اپچناؤں ہو رہے ہیں لیکن چناؤتی کیوں مل رہی ہے وہ راجنیتک جاتی ہے سمی کرن جس پر سماج وادی پارٹی کھیل رہی ہے نشاد کو امیدوار بنایا یادہ ووٹ ہیں دلیت بھی ہیں جو ملا کر کے جو گڑی تھا وہ اچھے خاصے سنکھیا میں پہنچتا ہے اور یوگی جب لوگ سبھائے چناؤں جیتے تھے تو تین لاکھ کا مارجن تھا ان کی جیت کا پچاس فیزدی سے زیادہ ووٹ پرطیشت تھا آج تو شاپ سے آپ سے اور ڈیٹیل میں ہم جانکاری لیں گے بڑی خبر ہے اور سجیت کے پاس سیدھے چلتے ہیں سجیت جہانہ بات سے ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں سجیت آپ سے جانا چاہیں گے واقعی نتیش کمار کے لیے بھی ایک بڑی چناؤتی اور ایک ٹیسٹ سے کم نہیں ہے بلکل اور یہ ٹیسٹ نتیش کمار کے لیے بھی ہے اور تیجسوی یادہو کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ بیہار میں ایسا پچھلے تین دسکوں میں یہ پہلا چناؤ ہے جس میں لالو پرساد یادہو چناؤ پرچار نہیں کر رہے ہیں دوسری طرف نتیش کمار جو کی دو ہزار پندرہ میں مہا گھٹ بندن کے نیتا کے روپ میں یہاں ووٹ مانگنے آئے تھے جہانہ باد میں اور اس سمیں مہا گھٹ بندن کا ہی نیتا یعنی کی ویدھائک چنا گیا تھا اس بیچ میں جو پریورتن ہوئے ہیں اور اس پریورتن کے ادھار پر بی جے پی کے ساتھ ان کی نئی گھٹ بندن شروع ہوئی ہے اس کا بھی ٹیسٹ کہا جائے گا کیونکہ دو ہزار دس میں یہاں سے ڈی اے کے عویرام شرما جو کی ابھی کے امیدوار ہیں وہ جیتے تھے اور دو ہزار پندرہ میں مدرکہ پرساد یادو سوڈیتا آپ کے پاس آئیں گے پھولپور چلنا ہوگا ابن کمار ابشیق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابشیق پھولپور کافی امپورٹن سیٹ ڈپٹے سی ایم کے چھوڑنے کے بعد کھالی ہوئی تھی بلکل سیتا بہت ہی اہم ہے یہ پھولپور کا چناؤ ایک طرف مکہ منتری یوگی اور دوسری طرف ڈپٹی سی ایم دونوں کی سیٹ اس وقت پرتسٹھا پر لگی ہوئی ہے پھولپور ایسا رہا ہے جس کو پہلی بار کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی نے پچھلی بار جیتا تھا جب کشو مور نے لگ بھگ سواتین لاکھ سے زیادہ ووٹ پائے تھے اس بار بہت کچھ پرتسٹھا داؤں میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بار چرچہ تھی کہ کشو مور اپنے فیملی سے کسی کو ٹکٹ دیں گے لیکن جو یہاں کا سیاسی سمیقرن ہے جو جادی کا سمیقرن ہے اس بار پٹیل کو انہوں نے لڑایا ہے آگے بھی آپ سب سے جانکاری لیں گے فیلال بہت بہت شکریہ یہاں پر ہم رکیں گے چھوڑے سا بریک کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے